اسلام علیکم یارس کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیلی سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو نیادر ویلوگ اور آج کی ویلوگ میں میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تھوڑی سی اپنی کچن کی چھوٹی موٹی چیزیں میں نے آن لائن مگوائی تھی وہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ بہت ہی مزید دار سی پھجیتا میکرونی بنانے کی ریسپی بہت ایزی ریسپی ہے تو میں ہی لوکا سٹارٹ کریں ہوں جی چوری سے اور چوری آئی تھی میری امی کی طرف سے چوری روزے پہ انہوں نے بنائی تھی اور انہوں نے بھیجوائی تھی تو یہ میں نے گرم کی تھی ناشتے میں ہم نے مطم ناشتہ کیا تھا اس کے ساتھ تو میں نے نکالا تھا بس اس کو گرم کرنے کے لئے اچھا یہاں پہ میں نے پاستہ لیا ہے میں نے اس طرح کا پاستہ لیا ہے کوئی بھی پاستہ آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لئے اس میں میں نے نمک کو تھوڑا سو آئل ڈال دیا ہے اور اس کو میں جب بوائل آئے گا تو اس میں میں پاستہ ڈال کے بوائل کر لوں گی اچھا اس کے بعد یہاں پہ میں میریٹیبلز کٹنے لگی ہوں میں نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز تین آپ کہہ سکتے ہیں میں نے شملہ مرچے لیے ہیں اور آدھا بندگوگی کا پھول لیا ہے آپ اس میں کوئی بھی اور ویجیٹیبلز جو آپ کا پسند ہے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس فیلحال یہی ویجیٹیبلز تھی پھر میں اسی لئے یہی ایڈ کری ہوں اور بس پیاز کو بھی میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور سلائسز میں آپ نے کٹ لینا ہے اس کو آپ اس کو چوب بھی کر سکتے ہیں لیکن سلائسز میں کٹ لینا ہے تو زیادہ بہتر ہے اور اس طرح سے آپ نے کرنا ہے پیاز کو کٹ اس کے بعد شملہ مرچ کی کیونکہ میں بس جو پاستہ تھا وہ ہے کیوبک سائز کا ہے تو پھر میں نے کیوز میں کٹ لیا تھا اور بندگوی کو بھی میں نے پہلے اس طرح سے کر کے پھر میں نے چوب کر لیا تھا تاکہ جو ہے نا سب کا سائز سیم رہے اگر موسٹی جب میں بنہ رہی ہوتی ہوں نوڈلز یا سپیگٹیز تو اس کے لئے میں لمبا لمبا سبسیوں کو کٹتی ہوں اور اگر میں میکرونی چھوٹے سائز کے لے رہی ہوں ایلوو میکرونی لے رہی ہوں چھوٹا سائز کا کٹتی ہوں اور پیاس کیونکہ میں نے پہلے ہیز کرنا تھا اس لئے میں نے اس کو سلائسز میں کٹ کر لیا ہے تو بس اس طرح سے میں نے بعد میں چوب کر لیا تھا اس کو اور بندگو بھی مجھے بہت پسند ہے ویجیٹیبلز میں اور سیلیڈ میں بہت پسند ہے اور شملا ملشی بھی میری بہت زیادہ فیبریٹ ہیں اور یہ ہر وقت میرے گھر میں موجود ہوتی ہیں تو بس جو گھر میں موجود سبزیاں تھی آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اسی کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں یہ پاس تھا چکن جو ہے میں نے لیا تھا 300 گرام میں بس چکن ہے چکن کو میں نے ہی کٹا ہے بہت پتلے پتل سے سٹرپس میں اور سٹرپس میں کٹ نہیں کی میں پہلے سے آپ کو ٹپ دے دوں کہ آپ نے اس کو پہلے اچھی طرح سے واش کر کے جو بھی بون لیس والا پورشن ہے اور جب وہ تھوڑا سا فریز ہو جائے گا اس کو آپ تھوڑا فریز کر لیں تو بہت اچھی آپ کی سٹرپس کر جائیں گے اور بیف کی سٹرپس بھی میں اسی طرح سے کٹ لیتی ہوں اور بیف میں بہت ہی اچھا سا کٹ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے آئل لے لیا تھا ایک پین میں 3-4 ٹیبل سپون اور اس میں میں نے پیاز ایٹ کر دیا جو میں نے کٹا تھا اور سبزیاں ساری میں نے آپ کے سامنے ساری کٹ دینی ہیں کس طرح سے آپ نے کٹ کرنی ہے میں نے آپ کو سارا شو کر دیا ہے اب پیاز کو ہلکا سا آپ نے اس کا کلر چینج کرنا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھیں اسے سٹرپس میں نے چکن کی کٹی بھی ہیں اور 300 گرام یہ چکن ہے اب یہ تھوڑا سا پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا تھا اس ٹائم پہ آپ نے اس کو ڈالنا ہے پیاز کو آپ نے زیادہ براؤن نہیں کرنا مطلب جب پیاز بلکل وائٹش کلر کا ہو جاتا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں چکن ڈال دینا ہے اور اس کے بعد چکن کے ساتھ آپ نے اس کو اچھے سے پکانا ہے چکن کو آپ نے اس کا کلر چینج ہونے تک اچھے سے پکا لینا ہے تو یہاں پہ بس میں اس میں چکن ڈال دیا تھا اچھا آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں کھانے میں بہت کم آئل بناتی ہوں لیکن آپ کم آئل میں بھی بہت اچھا کھانا بنا سکتے ہیں یہ آئل اور گھی ہماری صحت کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو اس لیے میں بہت کم آئل میں بناتی ہوں کھانا اور بہت اچھا بن جاتا ہے کوئی اشیو نہیں ہوتا اگر بہت زیادہ تیرتے ہوئے تیل کے بغیر بھی آپ اچھا سا بنا سکتے ہیں اچھا اس پوائنٹ پر آپ نے اس کو تھوڑا سا پکانے کے بعد میں اس میں ڈال دیا وان ٹیبل سپون ادھر ٹلیسن کا پیسٹ اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے ملٹ اس کو پکا لینا ہے جب تک کہ اس کا بھی نگچہ پن ہتم ہو جائے اگر آپ کے پاس پیسٹ کی فارم ہے تو وہ بھی اچھا ہے اور میں بس فروزن فارم میں تھا تو میں نے بھی اس کو ڈال دیا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر ٹلیسن کا پیسٹ بھی اچھا سا کلر چینج ہو چکا تھا اور پیاز بھی بہت اچھا سا نرم ہو چکا ہے چکن کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر میں اس میں مسائلہ ڈالوں گی چکن فجیتہ پاسٹا بنانے کیلئے اس میں آپ نے مسائلہ ڈالنا ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ میں اس میں لال مرچوں کا پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد آدھا چمچ میں اس میں کٹی بھی کالی میچ ڈالی ہے آپ سپائسیز اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور باقی سارا کام ہے سوسس کا بہت ہی ایزی بننے والا پاستہ ہے اور بہت ہی مزیدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت ہی آپ کو اچھا لگے گا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بس یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا جب آپ اس طرح سے مسالے کے ساتھ چکن کو پکاتے ہیں تو بہت اچھا سا فلیور آ جاتا ہے چکن میں اچھا یہاں پہ میں نے ٹیمیٹوز کی پیوری ڈالی ہے یہ پیوریز کا پیسٹ بناوا ہے میں نے ٹیمیٹوز سٹور کرنے کی اس کا میتھڑ آپ کے ساتھ شیئر کیاوا ہے یہ مطلب جو اس کا پیسٹ ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ ٹیمیٹوز کی پیوری ہے اس لئے میں نے دو کیوبز ڈالے ہیں اور یہ ایک ہی اناف ہوتا ہے لیکن میں اس میں دو ڈالیں کیونکہ جو فجیتا پاستا ہے اس میں تھوڑا سا ٹیمیٹوز کا کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ نے ایک کپ ڈالنے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹیمیٹوز ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا اتنی دیر میں چکن میں ٹنڈر ہو جائے گا اور ساتھ ٹیمیٹوز بھی میرے اچھے سے ملٹ ہو جائیں گے اور بہت اچھا سا جو ہے نا اس کا ایک ٹیکسچر بن جائے گا جو ہمارا مسالہ ہے اس کا تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ سارا جو ہے نا ٹیمٹر ملٹ ہو کے اور یہ سارا میں نے اچھے سے بھون لیا تھا دوبارہ سے آئل چھوڑ دیا ہے مسالے نے اور چکن میں یہاں پہ آرماؤس بلکل ڈن ہو چکا ہوا تھا اس کی بہت پتلے سٹرپس ہیں تو یہ جلدی سے گل جائے گا اچھا اس پوائنٹ پہ ہے نا میں نے جو شملہ میں بند کو بھی کھٹا کر رکھائی ہوئی تھی دونوں میں نے ایک ساتھ ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیرک کے لئے میڈیوم ٹھو ہائی فلیم پر مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ گھر کرنا ہے جب آپ اس کو ککک کرنی گے تو یہ دونوں اجتے بس اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے تو اس سے یہ کہ آپ نا یہ نرم بھی ایک دم سے پڑ جائیں گے تو تھوڑی دیرک کے لئے آپس آپ اس کو کور کریں اور اس کے بعد آپ نے اپنے کور کھua ٹھا بھٹائے پانی ڈرائے کر لیناenanے کے سبز نาستے میں فاستہان نازلے آپ کے ہیں میں ارسولان ورچار دوسری بٹیا آئی ہوجودہ اور اس پورaw powerade ہم زیادہ پہ دے گے تھا یہاں پہ بس اچھے سے آپ نے ایک مکس دینا ہے اچھا مکسنگ کے دوران میں اس میں ڈالتی ہوں چلی گارلک ساس مجھے کیچپ سے زیادہ چلی گارلک ساس پسند ہے اور میں موسٹلی وہی یوز کرتی ہوں تو میں نے کوئی بھی کمپنی کا پلے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ آرموسٹ 3 تو 4 ڈیول سپون کے قریب ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ نے اچھے سے اس کی مکسنگ کرنی ہے بہت بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے پاسٹا میں تو یہاں پہ بس میں نے اس طرح سے مکس کر کے اس کو کور کر دیا تھا اس کو میں نے پانچ منٹ کا سمجھو دم دے دیا اس سے سارے مسائلہ بہت اچھے سے ہو جاتے ہیں مکس اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا سائٹ چینج کر کے دوسری سائٹ پہ بھی تھوڑا سا دم دے دیں اور پاسٹا بلکل ریڈی ہو جائے گا بہت بہت ایزی ریسپی ہے اور بچوں کے لیے بھی بہت اچھی ریسپی بچوں کو بھی بنا کر جائے سکتے ہیں اور ان کو چکن بھی جو ہے وہ کھانے کو جو ہے بلکل بتا بھی نہیں چلے گا ان کے کھانے میں ایڈ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد جو میں نے پارسل منگوایا تھا اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی یہ میں نے ایچ آر ٹریڈرز سے منگوایا ہے آن لائن میں نے آرڈر کیا تھا فیس بک کا پیش ہے ان کا اور بہت اچھے ان کے ریٹس ہیں تو سب سے پہلے تو مجھے ایک بریش چاہیے تھا ڈسٹنگ وغیرہ کا بریش ان کے پاس اویلیبل تھا اور میرے گھر میں میرے ہزبن جا وہ ماشاءاللہ سے سوپر بیزی ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور میرے گھر میں جو اچھا تھے بہت زیادہ انچے ہیں تو میرا ہاتھ بلکل مطلب اگر سٹینڈ کے پر پکھڑے ہوں تو بھی میرا ہاتھ نہیں پوئنٹ ہے کسی چیز کے ساتھ اگر اتا رہے ہوں تو یہ مجھے جو دسٹنگ وغیرہ کے لیے تھا یہ مجھے بڑا والے سائز کا چاہیے تھا مطلب جس کی لینٹ زیادہ ہو تو یہ میں نے وہاں سے آرڈر کرنا تھا تو اس کے ساتھ پھر میں نے چھوٹی موٹی دو چار چیزیں اور بھی آرڈر کر لی تھی تو ابھی میں آپ کے ساتھ شو کرتی ہوں کہ میں نے کیا مانگوایا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے برش اور پیکنگ نا ہمیشہ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ برش ہے اس اس طرح سے یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے بس سے فین ساف کر سکتے ہیں اور یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے اس کی جب آپ اچھے سے اس کو اسیمبل کرتے ہیں تو یہ کافی لمبا ہو جاتا ہے مطلب یہ برش جو میں نے مگویا ہے اس کے ساتھ میں خود بینہ کھڑے ہو کے مطلب بگایا سٹینڈ کے بینہ میں دیوار سے سارے جالے بغیرہ اتار سکتی ہوں پنکھیں ساف کر سکتی ہوں اس کی اتنی زیادہ انچائی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو چھوٹی موٹی چیزیں ان کی اس طرح سے انہوں نے پیکنگ کی ہے پیکنگ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے یہ ببل ریپ جو ہے اس کے اندر پیکنگ کر کے بھیجتے ہیں کیونکہ یہ پیج جو ہے ان کا موسیلی یہ بسیکلی کراچی سے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ آؤٹ آف سٹی کی جتنے بھی پارسلز ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ کراچی کی ان کی پیکنگ ایسی ہوتی ہیں لیکن آؤٹ آف سٹی کی پارسلز جنبر اچھے پیک کی ہوئی ہوتے ہیں اچھا سب سے پہلے میں نے یہ فوسٹ مگوا ہے اپنے کچن کے ٹیپ کے لیے اس کا جو فوسٹ تھا وہ حراب ہو گئ تو اس کے پر سکیلز لگ لگ کے تو وہ بلکل کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے یہ مگوایا ہے اور یہ بڑا اچھا جو ہے نا فین فوسٹ ہے اس کے اندر ایک طرح سے ریلیکسنگ سا ہے میں اس کو آپ کو لگا کے بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے چلتا ہے اچھا اس کے بعد یہ میں نے مگوایی تھی یہ وائر ہے ریٹس بڑے اچھے تھے ان کے اور مجھے چاہیے تھی ایک اور اور میپس دو ہیں لیکن جب میں لانڈری کرتی ہوں تو میں ساری طرف جو ہے نا بچھاتی ہوں تارے تاکہ میں سارے کپڑے پ مگوایی تھی اچھا اس کے بعد ہی میں نے ٹوپیسٹ ہولڈر اور ٹوپیسٹ دسپنسر مگوایا ہے یہ ہے ٹوپیسٹ ہولڈر فور مائی واش روم اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ٹوپیسٹ دسپنسر مگوایا ہے اس یہ بھی بڑی اچھی فاؤڈبل ریڈس میں مجھے ملیا ہے جو ایشو ہوتا ہے ان کا وہ سٹیکنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ مطلب جو سٹیک کر رہے ہوتے ہیں اب تو وہ آپ کی اکسر جھنہ ہوتا جاتی ہے اور موسٹلی گرم ٹمپریچر میں جیسے گرمیاں اچھا بنانے کیلئے کٹنگ کرنے ہو یا کوئی چھوٹی موٹی چٹنی مغارہ بنانے ہو تو اس کیلئے میں ازائے اس کو دوبارہ سے گندہ کر کے دوبارہ واش کروں اور پھر سنبھالوں تو اس سے میں نے یہ چھوٹا ہینڈی چوپر منگوا لیا ہے تو میرا جو چھوٹے والا چوپر تھا وہ بھی حراب ہو گیا تھا مطلب جو ہینڈی چوپر تھا اس لیے پھر میں نے یہ منگوا لیا اور یہ اس طرح سے آپریشن ہے اس کا اس طرح سے چلتا ہے اور یہ تھی چھوٹی موٹی سی شاپنگ اور ریوی ویڈیو ان کا میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہ ہے کس طرح سے چلتی ہیں امید ہے آپ کو ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا thank you so much for what